کیا تلنگانہ میں بنائے گئے نئے عزلہ، نئے منڈز یا جو حد بندی بی آریز کی حکومت کے دوران کی گئی ہے اسے نئی کانگریس حکومت ختم کر دے گی؟ یہ سوال اٹھ رہے ہیں سی ایم ریونت ریڈی کے ایک اشارہ سے تفصیل کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ تلنگانہ کے وزیراعلا ریونت ریڈی عدالتی کمیشن کے ذریعے تلنگانہ کے ڈسٹرک کی زبارہ تقسیم کا اثر نو جائزہ لینا چاہتے ہیں سی ایم ریونت ریڈی سابقہ بی آریز حکومت کی طرف سے نئے عزلہ اور منڈلوں کے خیام کی پولیسی کا دوبارہ جائزہ لیں گے نمستہ تلنگانہ کے مطابق سی ایم ریونت ریڈی کا کہنا ہے کہ فی الحال ایسی سیچویشن ہے کہ تلنگانہ کے تینتیس عزلہ کے نام نہیں بتائے جا سکتے اس وقت ایک ظل میں سیفتین یا چار زیٹ پی ٹی سیز ہیں زیٹ پیس کی میٹنگ کی گئی تو آمنے سامنے ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے کے سوا کچھ نہیں ہوگا ایک ایم پی حلقے کے اندر ساتھ اسمبلی سیر سے وہ بھی تین چار عزلہ میں پھیلے ہوئے ہیں مجھے ان تین یا چار عزلہ کے کلیکٹروں اور اس پیس سے بات کرنی ہوتی ہے کہ میں اس ایم پی کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہوں تینتیس عزلہ کے نام یاد رکھنا بھی مشکل ہے ہم بجٹ عزلہوں میں عزلہ اور منڈلوں کی تقسیم پر دوبارہ غور کریں گے اس کے لئے ہم سپرنگ کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج کے ساتھ کمیشن بنائیں گے ہم عوام کی مرضی کے مطابق فیصلہ کریں گے اگزائٹ ٹورس اینڈ ٹرابلز حج و عمرہ گروپ پیش کرتے ہیں لو بجٹ اور بہترین سہولتوں کے ساتھ عمرہ کی سعادت کا موقع ہیدرباد ائرپورٹ سے سعودی عرب اور پھر سعودی عرب سے ہیدرباد لوٹنے تک مکمل رہنمائی مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف میں حرم سے خرید سٹار لگجری ہوتلز میں خیام تین وقت ذائقے دار ہیدربادی کھانا چائے اور لانڈری کی سہولت مولنگ کی رہنمائی میں عمرہ کی سعادت وہ تمام مخدس مقامات کی زیارتیں عمرہ پیکج کی تفصیلات اور بوکنگ کے لیے فوری ربط کریں ہمارا پتہ ہے exact tours and travels دارو سلام بینک بلڈنگ ایراغنڈا مین روڈ ہیدرباد